بولٹن کے آغاز میں شہریوں کے لیے اچھی خبر گندگی اور بیماری کا گھڑ مچھلی منڈی بس اب مہمان ہے منتقلی کا فیصلہ ہو گیا ریم مارکٹ بھی شفٹ کر دی جائے گی جبکہ تجاوزات کو ادھیر دیا جائے گا ڈی سی لاہور سہالہ سجد کی زیر سادارت اجلاس میں بڑے فیصلے سامنے آئے ہیں مارکٹ کب اور کہاں منتقل ہوگی مکینوں اور تاجروں کی کیا رائے ہیں تمام تر صورتحال پر بات کریں گے اپنے نمائندگان سے اجلاس میں کیا کیا فیصلے ہوئے جانیں گے عمران ملک سے عمران ملک بتائیے گا اجلاس میں کیا کیا اہم فیصلے سامنے آئے آج بلکل ڈی سی لاہور سالہ سید کی زیر سادارت اہم جلاس ہوئے ہیں جلاس میں شہر کی پانچ منڈیوں پرٹول پانس بیلڈنگ کی نفصہ جات کی منظوری دی گئی ہے پرائیس پرٹول اور شادی بیاء ایکٹ پر عمل درامت اور تجاوزہ دفریشن کا اجازہ بھی لیا گیا ہے اس والے سے ایڈی سی جی ایڈیشن ڈیپٹک کمیشنر جنرل تکیر حیدر کازمی نے منڈیوں کے میں کیے جانے والے انتظامات پر گریفنگ دی دی ہے نلامی کی عمل کی منڈنگ کے سمرافت عام آدمی تک پہنچیں گے ایڈی سی کا کہنا تھا جبکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ریم مارکٹ اور مچھلی مارکٹ کو جلد شفٹ کر دیا جائے گا اور اس والے سے آج جو ہے وہاں پر ریم مارکٹ میں باقیلہ طور پر جو ہے نشان لگا دیا جائیں گے جبکہ مچھلی منڈی جو ہے مچھلی منڈی میں اس کی جو شفٹنگ کا معاملہ ہے وہ اس کو ہم نے سنگیاں کے قریب جو ہے وہ شفٹ کرنا ہے جس میں تمام طرح جو ہے وہ تاجروں کے ساتھ میں اتر مذاکرات بھی کر دیا گیا ہے جس پر ریم مارکٹ اور مچھلی مارکٹ جلد شفٹ کر دیا جائے گا جبکہ ایسی ایچار نے کھولی چیاری کے بارے میں بھی بریفنگ دی گیا ہے اس والے سے پناہ گاؤں پر انتظامات کو پرقرار کھا جائے گا جبکہ جمعی رات کو زیر سمیر پناہ گاؤں کا دورہ بھی کیا جائے گا اس والے سے زیر سمیر پناہ گاؤں پر گیس اور بیجلی کی کنیشن کے لیے لیسکوٹ سوئی گیا ہے انتظامیہ سے بات بھی کر لی گئی ہے ڈی سی لوڈ سارے خیز کا کہنا ہے کہ ڈی ایم او لاہورکو سکول کی سخت منیوریٹرین کرنے کی حضائی دی گئی ہے جبکہ عدالت کے عزمہ کے حکامات پر آج شہر کے چوبیس پرٹوپمز کو سیدھ کر دیا جائے گا اور اس کے بعد دوبارہ سے صاحب شفاق نلامی کروائی جائے گی اور جو لوگ بھی اس ویڈ میں غامیاب ہوں گے ان کو یہ چوبیس پرٹوپمز سوم دی جائیں گے جلہی انتظامیہ آج تمام پرٹوپمز کا کنٹرور سنبھال لے گی اور اس ورے سے ڈی سی لوڈ کر کہنا ہے کہ چار سے پانچ اہم معاملہ چل رہے ہیں جن کی آج اہم جلاس بلایا تھا اور اس ورے سے تمام طرح فیصلے کار لیا گیا ہیں اس ہفتے میں تمام طرح جو فیصلے کیا گیا ہیں ان کے اوپر عمل درامت بھی کیا جائے گا ٹھیک ہے امران ملک آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا راہیل سید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ مچھلی منڈی میں موجود ہیں راہیل بتائے گا مچھلی منڈی کے انتظامیہ کے جانب سے کیا انہیں مسائل ہیں کیا مشکلات ہیں اور جو فیصلہ کیا گیا ہے مچھلی منڈی کو منتقل کرنے کا اس فیصلے پر کیا ردی عمل سامنے آیا ہے نیلا مخاری مچھلی منڈی کہنا جو ہے اسے غلط ہوگا یہ اسے کہنا چاہیے کہ یہ گندگی کی منڈی ہے یہاں پر کھڑا ہونا بھی جو ہے اس وقت بڑا مشکل ہے کیونکہ بہت زیادہ شدید بدبو بھی ہے یہاں پر جو ہے جو لیگوں کو جب پتہ لگا ہے کہ یہاں پر سے جو منڈی جو ہے وہ شفٹ کی جاری ہے تو جو یہاں پر رہائشی ہیں انہوں نے بھی اتمنان کا اظہار کیا ہے جبکہ جو دکاندار ہیں انہوں نے تو انتہائی خوشی کا اظہار کیا ہے کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ چالیس سال سے ہم سن رہے ہیں کہ منڈی شفٹ کی جاری ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسی امنی طور پر جو اقدامات نہیں کیے گئے اگر یہ گورنمنٹ امنی اقدامات کرتی ہے مچھل منڈی شفٹ کرنے کے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر احسان ہوگا کیونکہ یہاں پر نہ صرف گندگی بہت زیادہ ہے بدبو بہت زیادہ ہے بلکہ یہاں پر چلنا پھرنا بھی دشوار ہے کیونکہ منڈی چھوٹی سی ہے بہت زیادہ جو ہے یہاں پر کاروبار جو ہے ہوتا ہے منڈی ہے اسے شفٹ کر دیا جائے آپ کیا کہتے ہیں بطور دکاندار بھائی جن یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر یہ مچھلی منڈی ادھر چلے جائے تو ہمارے لیے یہ بہت زیادہ سولت ہوگی دیکھیں نا اب اتنی گندگی میں ہمارا بھی دل کرے گا کہ ہمیں ادھر مچھلی پروکت کریں یہ گھٹر بند ہوا ہوئے تین ماہ سے کوئی بندہ ادھر یہ کھول لینے آیا تو مچھلی منڈی کسی نے کیا آگے ساپ کرنی ہے یہ تو جتنی جلدی ہو سکے ابھی تو سیزن آؤٹ ہو رہا ہے یہ اس گرمی کے اندر اندر ہی وہ مچھلی منڈی تیار کر دیں تاکہ اگلا جو سیزن آئے مچھلی کا وہ ہم ادھر نہ ہو کچھ شہری بھی در موجود ہیں ریائشی بھی در موجود ہیں اچھا سر یہ گورنمنٹ کا فیصل ہے کس حد تک لوگ جو ان سے خوشی خوش ہیں اور آپ کیا سمجھیں کہ اسے کیا بیتری آئے گی علاقے میں سلام علیکم صاحب سر سب سے پہلے کہ وہ ہونگی اس کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمارا یہ پروگرام بہت اوپر گرے گئے ہیں دوسری پار یہ کہ ہم روز کیا مزدور کب کہنا یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں ہم روز یہاں پہ خوشی کے ہمارے دیکھے بانگیں گے کہ اللہ کرے مچھلی منڈی یہاں سے کئی شفٹ ہو جائے اور ہم روز زیادہ خوش ہوں گے ہمارے بچے باہر آگے کھے میں کیونکہ باہر دکان کار بھی خوش ہوں گے کہ وہاں پہ رہنے والا کوئی حال نہیں ہے کافی پروگرام ہوئے ہیں یہاں پہ اب سیزن بھی آود ہونے والا پھر بھی آپ کے سامنے ریکھ میں کیا سوٹ کے آگے ہیں یہاں پہ ریاشی مول نہیں ہے ڈیسی اور نسیم سادر صاحب نے بھی اس کا شوٹ آیا ہے لیکن وہ بھی چینج ہو گئے اب یہ ڈیسی صاحب ہے ہماری ان سے بھی گرخواست کہ یہاں سے جلزہ جلزہ جلز مچھلی مانگی کو یہاں شیفت کر گئے کیونکہ سیزن آود ہو جائے گا پھر سب بھوک جائیں گے ہم نے بات سنے کہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ تنگ ہیں اور یہاں پر جو ہے جس میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ صفائی کے انتظام نہیں ہے شہری بہت زیادہ تنگ ہے کیونکہ ادھر جو رہائشی لوگ ہیں سارا رسہ یہی سے ہو کے گزرتے ہیں لوگوں نے یہاں تک شکایت کیے کہ ان کے بچیوں کے ان کے لڑکیوں کے اور لڑکیوں کے رشتے تک نہیں آتے کیونکہ جو لوگ ادھر آتے ہیں وہ محول اور علاقہ دیکھے یہاں سے چلے جاتے ہیں دکانداروں کی جانت سے تو اس سمر کو خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے لیکن راہل سید یہ بھی بتائیے گا کہ منڈی کو کاب اور کہاں منتقل کیا جائے گا جس طرح صدرہ منیر عمران ملک نے بتایا ہے کہ جو منڈی کو شفٹ کرنے کے جو منصوبہ بنایا جائے رہے وہ سگیاں پھول کے پاس بنایا جائے رہے کیونکہ دریا بھی قریب ہے اور یہاں پر جو دکانداروں کا بھی کہنا یہ تھا کہ وہاں پر کیونکہ کھلی جگہ ہے بڑی جگہ ہوگی تو ہماری دکانداری بھی زیادہ اچھی ہوگی